اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضراتِ گرامی قدر رات کے تقریباً دو سوا دو بچ چکے اور برادرِ اکبر جناب محترم کاری حنیف ربانی صاحب الشیح پہ موجود ہیں میں ان کے اور آپ کے بیش میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا اور آپ کو مزید ازمائش اور اقتلاع میں نہیں ڈالنا چاہتا یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں حسب سابق آپ لوگوں کے سامنے جناب امیر بیگم کورڈ محترم یعقوب نمبردار صاحب اور نازم مرکزی جمعیت اہلِ حدیث بیگم کورڈ ملکِ صاحب صاحب اور برادرِ محترم شاہد رشید صاحب کی دعوت پر فضائلِ صحابہ کانفرنس میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اس لیے حاضر ہوا کہ ان اصحاب کی شان میں ان کی منقبت ان کی رفت ان کی بلندی اور بڑائی کا تذکرہ کر سکو حضراتِ گرامی قدر وہ بلند و بالا شخصیات کہ ان کی منقبت ان کی بڑائی ان کی بزرگی وہ شخصیات ہمارے الفاظ کا مختائی نہیں ہے وہ ہرگز اس بات کی مختائی نہیں ہے کہ یہ جلسے یہ جلوس یہ بز میں ان کی منقبت کے لیے سجائی جائیں بلکہ محتاج ہیں تو ہم ہیں ضرورت ہے تو ہمیں ہیں کہ ہم ان جلیل القدر اصحاب کی منقبت کو بیان کر کے آقا اے کائنات کی شہید کے مستاق بن جائیں آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جو جو میرے اصحاب سے محبت کرنے والا ہے اسے مجھ سے محبت ہے جو میرے اصحاب سے بغز کو رکھنے والا ہے وہ مجھ سے بغز کو رکھنے والا ہے اور جو میرے اصحاب کو برا بھلا کہنے والا ہے اللہ اس کے ملائکہ اور جمی انسانیت کی لانت اس کے اوپر ہو ساتھیوں آج بیگم کورٹ میں ایمانداری سے بات کو سمجھ کے جانا ہے مختصرن آپ کو بتھمجھا کر آپ سے اجازت چاہوں گا ابھی دو دن قبل سیال کورٹ میں اس دکتے کو بیان کر کے آیا آئیے ایمانداری سے اس بات کا جائزہ لیجئے کہ وہ کون سا گروہ ہے جو اصحابِ رسول کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کو کرنے والا ہے صرف اصحابِ رسول کے ساتھ محبت داغوں کا نام نہیں ناروں کا نام نہیں تکاریر کا نام نہیں بڑی سادہ سی بات آپ کو سنجانے کے لیے آئیے اپنے گرد و اطراف اس بات کا جائزہ لیجئے کہ اللہ کے فضل کرم سے ہمارے ہاندانوں میں ہمارے باپوں میں ہماری نسلوں میں ہمارے بیٹوں میں ہم نے اصحابِ رسول کی محبت پر ان کے نام نامی کو رکھا ہے ہمارے بیٹوں میں آپ کو ابو بگر صدیق بھی ملے گا اور میں دور کی بات نہیں کرتا پورے وسوق سے اس بات کو کہہ دینا چاہتا ہوں آج بیگم کورڈ کی اس کانفرنس میں اللہ کے فضل کرم سے اگر سے اسٹیج سے اس بات کو پکارا جائے کوئی ابو بگر موجود ہے کوئی نہ کوئی ابو بگر اٹھ کھڑا ہوگا کہ جس کے والدین نے ابو بگر کی محبت میں اس کے نام کو رکھا عمر بھی موجود عثمان بھی موجود علی بھی موجود حسن بھی موجود خسین بھی موجود معاویہ بھی موجود طلحہ بھی موجود زبیر بھی موجود صاد بن ابی وقاس بھی موجود غرد جتنے صحابہ اکرام ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری محبت کا عالم یہ ہے ہم نے اپنی نسلوں میں ان کی محبت کی وجہ سے ان کے ناموں کو رکھا ابو بگر بھی ہمارے عمر بھی ہمارے عثمان بھی ہمارے علی بھی ہمارے حسنانِ قریمین حسن و خسین بھی ہمارے معابیہ بھی ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے اشرا مبشرا بھی ہمارے بدری بھی ہمارے دس ازار اصحاب بھی ہمارے اور آئیے صرف ہماری محبت کا عالم یہ نہیں ہے آئیے آپ کے سامنے اصحابِ رسول کی باہم محبت کو بھی آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں محرم الحرام کے اس بہینے میں حصوصاً مولوی تقریر کرتے ہوئے وائز تقریر کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کر رہا واقعہ کربلا کو بیان کر رہا سارے شہادہ کا نام لیتا ہے حضرتِ خسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے اقیل کے بیٹوں کے ناموں کو لینے والا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ناموں کو لینے والا علی اکبر کا نام لینے والا علی اسکر کا نام لینے والا اور علامہ شہید کے الفاظ میں آپ کے سامنے اس بات کو دوبارہ دہرہ دینا چاہتا ہوں اہلِ حدیث کا دعویہ ہے تاریخ کی جتنی بھی کتب جتنی بھی کتابیں اٹھاؤ کوئی ایک کتاب کوئی ایک کتاب ایسی موجود نہیں ہوگی جس میں واقعہ کربلا کا تذکرہ موجود ہو اور حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹوں کے نام نہ موجود ہو واقعہ کربلا کی کتابوں میں شہادتِ حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے جن شہادہ کا ذکر ہے مولوی اپنی مجلسوں میں اپنی بزموں میں اس لیے نہیں بیان کرتا کیونکہ واقعہ کربلا کی کتابوں میں یہ بات ترج ہے حسین کے لشکر میں ان کی حمایت میں ان کی نصرت میں حسین کے جھنڈے کے نیچے تلوار کو چلاتے ہوئے جو پہلا شخص شہید ہوا وہ علی کا بیٹا ابو بکر تھا جو دوسرا شہید ہوا وہ علی کا بیٹا عمر تھا تیسرا شہید ہوا وہ علی کا بیٹا عثمان تھا واقعہ کربلا میں حضرتِ حسین کی حمایت میں تلوار کو چلاتے ہوئے جو شہید ہوا حسین کا بیٹا عبو بکر تھا حسین کا بیٹا عمر تھا حسین کا بیٹا عثمان تھا واقعہ کربلا میں حسین کے لشکر میں آپ کی حمایت میں تلوار کو چلاتے ہوئے حسین کا بیٹا عبو بکر تھا حسین کا بیٹا عمر تھا حسین کا بیٹا عمر ثمان تھا مولوی بتاتا اس لیے نہیں لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ جن کے بارے میں ساری زندگی تبرے کو کرتا رہا کیچڑ کو اچھاتا رہا یہ ابو بکر کہاں سے آگئے عمر کہاں سے آگئے عثمان کہاں سے آگئے نعرے تکبیر شان اہلِ بیت ان سے تو عظمتِ صحابہ ساری زندگی لوگوں کو نفرت کا درس دیتا رہا یہ علی کا بیٹا ابو بکر کہاں سے آگیا یہ حسن کا بیٹا ابو بکر کہاں سے آگیا یہ حسین کا بیٹا ابو بکر کہاں سے آگیا عمر کہاں سے آگیا عثمان کہاں سے آگیا لوگوں ایمانداری سے بتلاو جس شخص سے نفرت ہو کیا اس سے نفرت کرنے والے شخص کے ناموں پر کوئی شخص اپنی اولادوں کے ناموں کو رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھتا مسئلے کو سمجھ کے جانا ہے بعد کو اپنے دل میں اتار کے جانا ہے تذکرہ واقعہ کربلا کا کرتے ہو گالی معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے ہو تذکرہ واقعہ کربلا کا کرتے ہو گالی حضرت ابو بکر شدی کو دیتے ہو تذکرہ واقعہ کربلا کا کرتے ہو گالی حضرت عمر فاروق کو دیتے ہو حضرت زنو رینگ کو دیتے ہو کہ آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کتنی مذہکہ بھی اس بات ہے کتنی مزاہیہ بات ہے کہ واقعہ کربلا وقوب وزیر ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر لقبل انچاس پرس پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے یعنی جو واقعہ کربلا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا حضرت ابو بکر انچاس پرس پہلے ہی اس واقعہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضرت عمر اس واقعہ کے مقوب وزیر ہونے سے چالیس پرس پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے اور ذنو رین تیس پرس پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے اور وہ معاویہ جس کے اوپر آکے آپ کی کمانڈ ٹوٹتی ہے آپ کی غلازت آپ کے جسموں سے باہر آتی آپ کے گھروں سے باہر آتی آپ اپنی انتہاؤں کو پہنچتے ہیں وہ معاویہ ہود بھی اس واقعہ کربلا کے مقوب وزیر ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ساتھی و بات ہم ابو بکر کی حلافت کی نہیں صرف سمجھانا چاہ رہے حضرت عمر کی حلافت کو نہیں بیان کرنا چاہ رہے حضرت زنو رین کی حلافت کو نہیں بیان کرنا چاہ رہے بات تو یہاں میں معاویہ کی بھی آپ کے سامنے لکھنا چاہتا ہوں کہ میں کس معاویہ کا تذکرہ کر آجیے یہ اہلِ حدیث کا سٹیج ہے یہ اہلِ بیعت کی بات ہی نہیں کرتے یہ حسن و حسین کا ذکر ہی نہیں کرتے علی کا ذکر ہی نہیں کرتے اہلِ حدیث کا عقیدہ سن لو جو حسن کو نہیں مانتا جو علی کو نہیں مانتا جو حسین کو نہیں مانتا ہم اس کے ایمان کو کامل ہی سمجھتے ہمارا اعلان یہ ہے ہمارا نکتہ نظر یہ ہے کہ ذلفِ حسین سب سے عالی ہے اور پیشانیِ حسین بھی عالی پگڑیِ حسین بھی عالی جبہِ حسین بھی عالی رخصارِ حسین بھی عالی نالینِ حسین بھی عالی گفتارِ حسین بھی عالی نشستِ حسین بھی عالی برخاستِ حسین بھی عالی نانےِ حسین بھی عالی والدِ حسین بھی عالی والدِ حسین بھی عالی گفتارِ حسین بھی عالی شہادتِ حسین بھی عالی آپ کی نشست بھی عالی آپ کی بات بھی عالی مگر ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مانو پھر انتحابِ حسین بھی آلہ اور بیتِ حسین بھی سب سے آلہ ہے پھر یہ مرضی کی ڈرامِ بازی نہیں چلے گی کہ میری مرضی کے مطابق فلاں معاملے میں تو حسین آلہ ہے پھر جانتے ہو حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے بیس سال بلا شرکتِ غیرے بطورِ حلیفتِ المسلمین بطورِ امیرِ المومنین دنیا میں زندہ رہے اور ان بیس سالوں میں حضرتِ حسین نے بھی آپ کی بیعت کو کیا ہوا اور حضرتِ حسین نے بھی آپ کی بیعت کو کیا ہوا حسنینِ کریمین حسن و حسین دولوں نے آپ کی بیعت کو کیا ہوا اور بیس سال میں کوئی ایک واقعی ایسا نہیں کہ آپ نے حضرتِ امیرِ معاویہ کے حلاف کوئی بات کو کیا یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تذکرہ ان کا کرتے ہو گالی یہ کیا مزاق ہے اور آپ کے نزدیک آپ کے نزدیک آپ کے نزدیک تو آپ کے سارے کے بارہ کے بارہ امام معصومین ہیں جو معصوم انیر حطا ہیں آپ کے نزدیک آپ کے امام غلطی سے پاک ہے پھر یہ کیا تماشا ہے یہ کیا ڈراما ہے بات حسین کی منقبت کی کرتے ہو بات ان کے معصوم ہونے کی کرتے ہو پھر جب معاویہ کی حلافت کے بعد آتی ہے پھر تم چونچرہ اور یہ اور وہ فلان ڈمگان سے کام لینا شکر کہ جناب آپ حکمت سے کام لیتے رہے وہ کون سی حکمت تھی جو حضرتِ حسن حضرتِ حسین کو سمی نہیں آئی آج آپ کو چودہ سو برس کے بیٹ جانے کے بعد آپ کی سمجھ میں آئی وہ کون سی ایسی بات تھی جو حضرتِ حسن حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سمجھ میں نہیں آئی بیغم کور کے ساتھیوں اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کو سمجھ کے جانا ہے اپنے ازہان اتار کے جانا ہے بات حسین کی کرتے ہو حسن کی کرتے ہو گالی معاویہ کو دیتے ہو گالی زنورین کو دیتے ہو گالی عمر کو دیتے ہو گالی صدیق کو دیتے ہو اور صدیق کی کیا بات آپ کے سامنے رکھی جائے ہم آپ کی حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد چلے جانے کی بات نہیں کرتے کہ کس طرح بل اتفاق آپ حلیفہ المسلمین بڑھیں ہم آپ کی زندگی کی بات کرتے ہیں آپ کے آئے آخری ایام چل رہے بیمارین نے شدت نے آپ کو اپنے آپ میں لپیٹ میں لیا ہوا بلال آپ کے دروازے پر دسکت دینے کے لیے آئے آقا السلام نماز کا وقت آ چکا اصحابِ رسول اس پاس کے منتظر کہ آپ آئیں مسلح امامت پر کھڑے ہاں آپ نے رشاد فرمایا مرو عبا بکر انفل یسلی بن ناس یہ اپنی زندگی کی بات ہے ابو بکر کو بلاو اور مسلح امامت پر کھڑا کریں بابی حضرتِ عائشہِ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشلیف فرما کہا آقا کسی اور کو بلا بھیجئے آپ نے یہ الفاظ کہے جو آپ کے اور میرے لیے رہتی دنیا تک درس ہے آپ نے رشاد فرما دیا صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اس اہل نہیں ہے کہ مسلح امامت پر کھڑا ہوئے ساتھیوں کیا اس وقت تمام اصحابِ رسول زندہ تھے کہ نہیں تھے آپ کے دماؤں حضرتِ زنو رین بھی موجود علی المرطدہ بھی موجود جزا کے بیٹے عقیل بھی موجود عبداللہ بن نباس بھی موجود اور ساتھیوں حسنو حسین بھی موجود سارے موجود آپ نے مگر یہ ایک بات کو کہہ کر اس بات پر مہرے تصدیق کو سبت کر دیا کہ حضرتِ عبو بکر زندیق جس امت میں زندہ ہوں پھر ان کے ہوتے ہوئے نبی کریم کے مسلح امامت پر کوئی دوسرا کھڑا ہو سکتا ہے یہ آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے توصل سے ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی تفیق سے اہلِ حدیث جب تلق زندہ ہے ساری زندگی عبو بکر کی صداقت کا اعلان کرتے رہیں کیوں بھی کرتے رہو گے کیوں بھی کرتے رہو گے عمر کی عدالت کا تذکرات کرتے رہیں گے زنورین کی صحاوت کو عام کرتے رہیں گے اور علی کی شجاعت کا تذکرات بھی کرتے رہیں گے معابیہ کے تدبر کی بات بھی کی جائے گی یہ ہم پر جو الزام ہے یہ جو جھوٹا پرابگنڈا ہے اللہ کی قسم ہم اس کو بالکل ٹھکرا دیتے ہیں اور ساتھیوں کے ایسی عجیب بات ہے کہ صحابہ سے محبت کرنے والے عبو بکر سے لے کر نبی کے ہر صحابی کو جنتی ماننے والے ہم وہ طبقہ ہمارا وہ مسلک ہمارا وہ فرقہ اور آج کے اس ایسے دور میں کہ جب سوشل میڈیا بھی بڑا عام ہو ہر شخص کے پاس موبائل وجود علماء اہلِ حدیث کے نظریے کو اس کی سوش کو اس کی فکر کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے جان کے متنادے بنانے کے لیے یہ مادی کریم میں ہزارہ میں دیوال میں اہلِ حدیثوں کے اوپر ایک جھوٹی ایف آئی آر کو کٹا گیا سبب کیا ہے سبب یہ ہے یہ کال اللہ کال الرسول کی بات کو کرنے والے ابو بکر کی صداقت کو کرنے والے عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے والے زنورین کی صحاوت کا تذکرہ کرنے والے علی کی شجاعت کا ذکر کرنے والے میں آج ہا اس اجتماع کی وساطت سے حکام بالا کو یہ پیغان دے دینا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے امن و امان کی بات کو کرنے والے فرقہ واریت کے ہاتمے کی بات کو کرنے والے بین المصالق خمانگی کو فروغ دینے والے مگر ایسے نہیں چلے گا فوراں سے پہلے جھوٹی ایف آئی آر کو واپس لیا جائے کل شہرہ کراکرم پر ہزارہ کے مرکلی جبیت اہل حدیث کے کارکنان نے احتجاج کا اعلان کیا ہے ہم یہاں پر اعلان کر دینا چاہتے ہیں اگر آپ نے جھوٹی ایف آئی آر کو واپس نہ لیا اللہ کی قسم پھر نہ صرف ہزارہ میں احتجاج ہوگا سندھ میں ہوگا بلوچستان میں ہوگا پنجاب میں ہوگا فوراں سے پہلے جھوٹی ایف آئی آر کو واپس لیا جائے ورنہ اللہ کے فرل و کرم سے دمہ دم مست کلندر ہوگا مرکزی جمعیت اہل حدیث کال دے باہر آنے کے لیے تیار ہوگا ایک مرتبہ پھر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان تصویر علامہ علامہ موتسمنائی صحیح ایک مرتبہ پھر آخر میں تجدید اعظم کے لیے للکار ہے للکار ہے آخر میں تجدید اعظم کے لیے اس بات کو توہرہ دینا چاہتا ہوں دونوں ہاتھوں کو بھلند کر کے کہو جب تک ہم زندہ ہیں ابوبکر صدیق کی صداقت کے ناروں کو لگاتے رہیں گے عمر کی عدالت کا تذکرہ کرتے رہیں گے زنورین کی صحاوت کو عام کرتے رہیں گے علی کی شجاعت کو بیان کرتے رہیں گے شانِ کریمین حسنینِ کریمین کی منقبت کی بات کرتے رہیں گے بھونِ دل دے کے نکھا رہیں گے روحِ برگِ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے واہر دعونا ان الحمدللہ رب اللہ